نماز نماز میں ادھر ادھر کے خیالات کا آنا بنسبت دوسروں کے زیادہ ممکن ہے اور ایسی نماز میں خشوق و خضوق کا ہونا مشکل ہے پھر نماز اللہ تعالیٰ سے ملاقات اور راز و نیاز کا ایک ترجمہ بہترین انداز ہے اس لیے کم از کم نماز کا ترجمہ تو ہر مسلمان کو لازمی آنا چاہیے آئیے نماز سیکھیں اور دوسروں کو سیکھائیں سبحانک اللہم و بحمدکا و تبارک اسموکا و تعالی جدوکا و لا الہ غیر اے اللہ ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں تیری تعریف کرتے ہیں تیرا نام بہت برکت والا ہے تیری شان بہت بلند ہے تیری سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں تعوز اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم کرنے والا ہے سورت فاتحہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں ہم تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں اہدن السراط والمستقیم ہمیں سیدھا راستہ دیکھو سراط والذین انعمت علیہم ان لوگوں کا راستہ جن پر تُو نے انعام فرمایا غیر المغضوب علیہم ان لوگوں کا نہیں جن پر غزب کیا گیا ہے ولل غالین اور نہ ہی قمرہ ہوکا سورت الاخلاص قل ہوا اللہ آحد اے نبی مکرم آپ فرما دیجئے واللہ جو یقتہ ہے واللہ سومد اللہ سب سے بنیاز سب کی پناہ اور سب پر فائد ہے لم یلد ولم یولد نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے اور نہ ہی وہ پیدا کیا گیا ہے ولم یکل لہو کفواً آحد اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے حکور سبحان ربیل اعظیم باق ہے میرا پروردگار عزمت والا قومہ سمی اللہ لمن حمدہ اللہ تعالی نے اس بندے کی بات سنی جس نے اس کی تعریف کی ربنا لک الحمد اے ہمارے پروردگار تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں سجدہ سبحان ربیل اعلا باق ہے میرا پروردگار جو بلندتر ہے جلسہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی سے مربی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں صدق کے درمیان درزل دعا مانگتے تھے اللہم مغفر لے ورحم نی وعافی نی وحد نی ورزق نی اے اللہ مجھے بخشتے مجھ پر رحم فرمانج مجھے عافیت دے مجھے ہدایت پر قائم رکھ اور مجھے روزیت آفر تشارہ التحیات للہ واسفلوات وطیبات تمام قولی فعلی اور مال عبادت اللہ کے لیے ہے اے نبی السلام علیکہ ایہاں نبی ورحمت اللہ وبرکاتہ اے نبی آپ پر سلام اور اللہ کی رحمت اور برکتے السلام علینا وعلا عباد اللہ صالحین ہم پر اور اللہ کے تمام نیک بندوں پر بھی سلام اشہد اللہ ایلہ ایلی اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں واشہد انہ محمد عبد ورسول اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول درود ابراہیم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دو تین یا چار رکعات والی نماز کے قائدہ اخیرہ میں ہمیشہ درود ابراہیم پڑھتے ہیں جو درجزے لیں اللہ صلی علی محمد وعلا آل محمد اے اللہ رحمت نازل فرماء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم جس طرح تو نے رحمت نازل کی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر انکا حمید مجید بے شک تو تعریف کا مستحق بڑی بزرگی والا ہے اللہ مبارک علی محمد وعلا آل دعائے معصول دروشل کے بعد یہ دعا پڑھیں رب رب جعل مقیم صغلات ومن زہریت رب لا وتقبل دعا اے میرے رب مجھے اور میرے اولاد کو نماز قائم رکھنے والا بنا دے اے ہمارے رب اور تو میری دعا قبول فرمال رب نا فر لی والوالدین و للمؤمنین یوم یقوم الحساب اے ہمارے رب مجھے بخشتے اور میرے والدین کو بخشتے اور دیگر سب مؤمنوں کو بھی جس دن حساب قائم ہوگا یہ تا نماز کا طریقہ اللہ ہم سب کو صحیح نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا اللہ حمد اللہ حب اللہ اللہ